سی ایم ڈہلی مسٹر ایروینڈ کیجریوال گوڈ پولیٹکس is گوڈ اکنومکس دلتی ہے میں اپنے لوگوں کو دینا چاہتا ہے راجنیتی کے اندر ایک سمیہ تھا جب فری بانٹتے تھے اور فری بانٹنے کا پیسہ کہاں سے آتا تھا سرکار لون لیتی تھی اور لون لے کے اس پیسے سے فری بانٹتے تھے دلی سرکار پورے دیش میں اکیلی سرکار ہے جب فائدے میں چلتی ہے گھاٹے میں نہیں چلتی سی اے جی کی ریپورٹ ہے 2019 کی اس ریپورٹ میں لکھا ہے ہماری سرکار بننے کے پہلے دلی میں دلی سرکار گھاٹے میں چلتی تھی ہماری سرکار بننے سے تب سے لے کے آج تک دلی سرکار اکیلی سرکار ہے پورے دیش کے اندر جو فائدے میں چل رہی ہے میں سرکار فائدے میں چلا رہا ہوں میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگا رہا میں کوئی لون نہیں لے رہا اگر میں نے کرپشن ختم کر پیسہ بچا کے لوگوں کو اگر سو بدھائیں دے دی تو کیا بری بات کی تو this is good economics ہم نے ایک پلائیوور بنوایا اس فلائیوور کی سوہ تین سو کروڑ روپے کی اسٹیمیٹڈ کاؤس تھی وہ شاید دو سو دھائی سو کروڑ روپے میں بن گیا تو سوہ سو دیڑ سو کروڑ روپے اس میں بچ گیا ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے اس پیسے کو کہاں استعمال کریں تو میں نے کہا اگر ہم سب کا علاج فری کرنا چاہیں تو کتنا خرچائے گا so after two three days they got back to me دیسے تین سو ساڑھے تین سو کروڑ سو میں نے کہا ٹھیک ہے اتنا تم فلائیوور بنانے میں بچا لیں گے اتنا کپیس تو اگر میں نے فلائیوور بچا بچا کے لوگوں کا علاج فری کر دیا تو کیا برائی ہے میں نے سنا تھا کہ یہ ایک مکھے منتری ہیں انہوں نے اپنے لئے ایک جہاج خریدا ایک سو نبی کروڑ روپے کا میں نے لئے اپنے جہاج نہیں خریدا میں نے دلی کی ساری اپنی ماں بہنوں کا ڈی ٹی سی بسوں میں کرایا مفت کر دیا ڈیڑھ سو کروڑ کا کھرچہ آیا بتاؤ کیا برائی ہے سو گوڑ پولیٹکس ڈ گوڑ اکنومکس یہ کر رہے ہیں